جی اسلام حضرت جی آپ کو رمضان کی بہت مبارک ہو اور ان مبارک ساتھوں میں آپ مجھے یاد رکھئے کا اپنی دعاوں میں اور حضرت جی آپ کو دیکھیں بہت خوشی ہو رہی ہے اور آپ سے بات کرتے ہیں اور بھی خوشی ہو رہی ہے اور حضرت جی مجھے آپ سے ایک بارے میں تھوڑی سی گائیڈنس چاہیے کہ صبر کے کیا آداب ہوتے ہیں جیسے کسی معاملے میں اگر اللہ کا حکم ہو کہ آپ صبر کریں تو اس سے کیا انسان کسی سے اپنے دلی کی تکلیف بیان بھی نہیں کرے یا اللہ کے ساتھ کوئی شکوہ بھی نہیں دل میں آنا چاہیے اس کے لئے کیا کریں بہت شکریہ بہت شکریہ سوال کرنے کا حضرت سے اس کی تفصیل معلوم کر لیتے ہیں بکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ ماشاءاللہ سب سے پہلے آپ کی محبت کو شکریہ اللہ تبارک وطالہ آپ کو برکت اتا فرمائے بلکل رمضان کی مبارک ساتھوں میں آپ لوگوں کو نہیں بھولا ہوں بقیدہ دل کی گہرائیوں سے دعائیں کر رہا ہوں اور اللہ سے یہی اب مانگ رہے ہیں کہ اللہ تبارک وطالہ ہماری عبادتیں تلاوتیں عورتیں روزے اور جو تسبیحات رمضان کی ساتھوں ہم کر رہے ہیں اللہ ان کو شرف قبول بخشے اور باقی آپ نے سوال بڑا اچھا کیا کہ سبر کی حقیقت کیا ہے سبر کی حقیقت یہ ہے کہ انسان جو نہ اللہ سے شکوہ کرے نہ لوگوں سے کوئی شکایت رہے یہ سبر کی حقیقت ہے کہ لوگوں سے بھی کوئی شکایت نہیں اور اللہ سے بھی کوئی شکوہ نہ ہو تو یہ سبر کی حقیقت ہے جب یہ مقام انسان حاصل کر لیتا ہے تو ان اللہ ما صابرین جیسے قرآن کریم اللہ تبارک وطالہ فرماتے ہیں کہ اللہ سبر کرنے والوں کے ساتھ ہو جاتا ہے تو پھر جب اللہ کی معیت اور اللہ کا ساتھ مل جاتا ہے تو ظاہرہ پھر تو بیڑا پار ہے پھر ساری نعمت دنیا کی ساری کائنات آپ کی طرح متوجہ ہو جاتی ہے اس لئے وہ بشیر صابرین بھی کہا کہ سبر کرنے والوں کو بشارت دے دیجئے جو نہ اللہ سے شکوہ کرتے ہیں کیونکہ اللہ سے شکوہ کا فائدہ ہی نہیں ہے کیونکہ اللہ کو تو اوریڈی پتہ ہی ہے کہ آپ کیا چاہتے ہیں لہذا شکوے کی زورت ہی نہیں ہے اللہ تبارک و تعالی آپ کی زورت کو دیکھے گا اور آپ کا یہ حوصلہ کہ آپ کو شکوہ نہیں کرنے تو اللہ تبارک و تعالی اس پر آپ کو نوازیں گے اور مخلوق سے بھی کچھ شکایت نہ ہو کہ مخلوق سے آپ شکایت کریں اپنا یہ سوال جو آپ کہہ رہی ہیں کہ دل ہلکہ کرنے کے لئے بعض اپنا غم دل کا کسی سے آپ بیان کرنا چاہتی ہیں اس کا کریٹریہ یہ ہے کہ ایسا شخص جو آپ کی وہ تکلیف یا آپ کی جو غم ہے اس کو دور کر سکتا ہو ایسے بندے کو یا تو شکایت کریں جیسے اولاد اپنے باپ کو شکایت کر رہی ہیں اپنے دوسرے بھائی کے بارے میں کہ اببہ دیکھے تو بھائی جانے میرے ساتھ یہ زیادتی کی مجھے اس طرح دکھ پوچھایا اب اببہ اس معصرے کو سالف کر سکتا ہے وہ دوسرے آپ کی بھائی کو یعنی اپنے بیٹے کو بلا کے سزدنش کر سکتا ہے یا کسی ایسے شخص کو بتائیں کہ جو آپ کو جو کوئی تسلی کے ایسے الفاظ کہہ دے گا کہ جس سے آپ کا دل ہلکا ہو جائے گا اور آپ کو ایک مزید اس مقام پر قائم رہنے کا راستہ مل جائے گا ایسے شخص کو بتائیں یعنی اپنے پیر و مرشد سے شیئر کریں اپنے استاد محترم کو بتائیں لیکن باقی عام کسی لوگوں کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے وہ شکایت بن جائے گی کہ عام لوگ نہ آپ کا دکھا مدافع کر سکتے ہیں بلکہ آج کل کی دنیا کے اندر تو لوگ دوسروں کی تکلیفیں سن کے خوش ہوتے ہیں یعنی دوسروں کے حسنے پر ہوتے ہیں رونے والوں پر ہستے ہیں تو یہ حالت ہے اس لئے جو عام لوگوں میں بتانا یہ پھر شکایت بن جائے گی پھر صبر کا جو مقام ہے وہ حاصل نہیں ہوتا بہت شکریہ